رانی ناغ ان اپنے دو بچوں کے ساتھ ایسن والے گاؤں میں رہتی تھی اس کی چھوٹی سی زمین تھی جس پر وہ سبزیاں گایا کرتی تھی اس بار سب ناغ اپنی فسل دیکھ کر بہت خوش تھے وہ بھی اپنی فسل دیکھ کر بہت خوش تھی لیکن ان کی خوشیوں پر پانی پھر گیا اچانک رات کو بہت تیز بارش ہونے لگتی ہے اے اللہ بین موسم اتنی تیز بارش ہو رہی ہے اگر یہ بارش جلدی نہیں رکی تو کھید میں پانی بھر جائے گا اور ساری سبزیاں سڑ جائیں گی اور عید بھی آنے والی ہے ہم نے کیا کیا سپنے دیکھے تھے ایسا لگتا ہے کہ اب ایک بھی سپنا پورا نہیں ہو پائے گا ہم کربانی کیسے کریں گے اوپر والے نے پتہ نہیں ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے تم صبر کرو رانی اللہ سب خیر کرے گا دونوں پتی پتنی رات بھر بیٹھ کر بارش کے رکنے کا انتظار کرتے ہیں لیکن بارش نہیں رکی اگلے دن جب بنتی ناغ کھیت میں جا کر دیکھتا ہے تو ساری سبزیاں پانی میں بہ چکی تھی بنتی ناغ اداس ہو کر اپنے بھر آتا ہے کانی ناغن ہم لوٹ گئے ہم برباد ہو گئے سارے کھیت میں پانی بھار چکا ہے ساری فصل برباد ہو چکی ہے اب ہم کیا کھائیں گے اور بچوں کو کیا کھلائیں گے عید کیسے کریں گے میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دونوں بچے بوکھے ہیں سنو جی بچوں نے کر راستے کچھ نہیں کھایا ہے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا میں کیا کروں رانی بارش اتنی تیز ہے بار بھی نہیں جا سکتا آج بچوں کو پانی پلا کر انہیں چپ کراؤ بارش کو کم ہونے دو پھر ان کے لیے کھانے کا انتظام کروں گا تھوڑی دیر بعد بارش رکھ جاتی ہے تب ہی بنتی ناغ بوجن کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے رانی تم بچوں کو سنبھالو چاروں طرف پانی بھرا ہے میں بوجن لے کر ابھی آتا ہوں تم سبھی گھار پہ ہی رہنا باہر کہیں نہ جانا کافی دیر تک بنتی ناغ بوجن کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے تب ہی اسے ایک پیڑ کے نیچے بولے بابا ملتے ہیں جو اپنی عبادت میں بیٹھے ہوئے تھے وہیں ایک نیلوہ اسے کاٹنے آ رہا تھا بنتی ناغ اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے اس نیلوے سے بابا کو بچا لیتا ہے بہت خوب بیٹا تم نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میری جان بچائی ہے مانگ تجھے کیا چاہیے بابا بارش میں ہماری ساری فصل خراب ہو گئی بھوجن کے لیے پیسے تک بھی نہیں ہے عید بھی آنے والی ہے بابا میں بہت پریشان ہوں یہ لو بیٹا دس ہزار کا جادوی نوٹ اور اس نوٹ کو اپنے کھیپ میں جا کر دبا دینا تمہاری ساری دعائیں پوری ہو جائیں گی بنتی اس جادوی نوٹ کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے پاپا آ گئے پاپا آ گئے پاپا ہم لوگوں کے لیے کیا لے کر آئے ہو بہت زوروں سے پوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کو دو رانی ناغین بہت تلاش کرنے کے بعد بھی مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے نہ پیسے ہیں نہ انکہ ایک دانہ رانی ناغین مجھے ایک بابا جی ملے تھے انہوں نے یہ دس ہزار کا جادوی نوٹ دیا ہے اور زمین میں دوانے کو کہا ہے اگلے دن رانی ناغین اس جادوی نوٹ کو کھیت میں وہ دیتی ہے کچھ دنوں بعد جب دونوں پتی پتنی اپنے کھیت میں واپس جاتے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا جہاں پر انہوں نے جادوی نوٹ کو بویا تھا وہاں پر کئی پیسوں کے پیڑ اگئے تھے ان پر دس ہزار کے نوٹ لگے ہوئے تھے ارے یہ کیا رانی ہمارے کھیت میں پیسوں کے پیڑ کیسے آ گئے بندی جی یہ سب بابا جی کی دعا سے ہوا ہے اگل ان دنہ بابا جی کی مدد نہ کرتے تو آج ہمیں یہ پیسوں کے پیڑ نہیں ملتے پھر دونوں پتی پتنی پیسوں کو توڑتے ہیں اور منڈی میں جا کر اوبانی کے لیے بکرہ لے کر آتے ہیں بکرے کو دیکھ کر ان کے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر دونوں پتی پتنی اید پر قربانی کر کے اپنے بچوں کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی اور زبدست ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اید والے دن دنوں چیڑا بہت سارے کپڑے اور کیلیا لے کر اپنے گھر آتا ہے ٹونٹونی دیکھو میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں کے مالک نے اپنے ہر ورکر کو اید کے لیے بہت سے کپڑے اور چوڑیاں دی ہیں تاکہ ہماری اید اچھے سے ہو سکے ارے یہ تو بہت پیارے کپڑے ہیں اور چوڑیاں بھی بہت اچھی ہیں سنو جی یہ کپڑے تو بہت سارے ہیں اور چوڑیاں بھی کافی ہیں ہم اتنے کپڑوں اور چوڑیوں کا کیا کریں گے ہمارے تو کوئی بچے نہیں ہیں میں ایسا کرتی ہوں کہ کچھ کپڑے اور چوڑیاں بھی سوفیہ جلپری کو دے دیتی ہوں اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے اور اس کی تین بچیاں ہیں یقینہ انہوں نے اس اید کوئی کپڑے نہیں لیا ہوں گے اممہ جان آج اید ہے ہمارے پاس پہننے کے لیے کوئی نئے کپڑے نہیں ہے اممہ جان آج آپ ہمیں سیلے سیلے کپڑے دلا دونا بیٹا میں کہاں سے را کر دوں آپ انہیں کپڑے تمہارا پتا تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں آج تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ بازار سے جا کر میں ایک آدھا کلو سیویاں لاؤ تاکہ ہم بھی اید منا سکیں اممہ جان آپ رو مٹ ہمیں کوئی کپڑے نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی سیویاں چاہیے ہم لوگ چٹمی سے ہی روٹی کھا لیں گے ہاں ہاں اممہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ اپنے آنسوں پہنچ لیجئے جب وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے تب ہی ان کی یہ ساری باتیں موٹو ناغ سن لیتا ہے وہ سوپیا کے کمرے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے میرا نام موٹو ناغ ہے اور میں ادھا سے جا رہا تھا تب ہی میں نے تم لوگوں کے رونے کی آواز سنی اور میں روک گیا پھر مجھے پتا چلا کہ تم ایک غریب اور ویدوہ جل پری ہو اس لیے میں آپ لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں یہ لوگ کچھ رکھاں اس سے تم ضرورت کی چیزیں خرید لو آپ کا بہت بہت شکریہ اے بھلے گانگ تم نہیں جانتے کہ تم نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے اچھا اب میں چلتا ہوں ایسا کہہ کر موٹو ناغ وہاں سے چلا جاتا ہے امہ جان اب تو ہمیں کچھ پیسے دے دو ہم لوگ کلفا کھانے کے لیے جاتی ہیں کیوں نہیں میری بچیوں یہ لوگ کچھ پیسے تم جا کر کلفا کھالو اور ذرا جلدی واپس آنا میں آ کے لیے چوڑیاں اور سویہ خریدنے جاؤں گی ماں آپ فکر نہ کرو ہم جلدی واپس آ جائیں گے ایسا کہہ کر وہ تین وہاں سے چل جاتی ہیں ان کے جاتے ہی ٹونٹونی چڑیا کچھ کپڑے اور چوڑیا لے کر وہاں آ جاتی ہے ارے سوفیہ بہن آپ کیسے ہو اور بچے کیسے ہیں ٹونٹونی بہن میں ٹھیک ہوں اور بچے بھی خیرید سے ہیں ارے سوفیہ بہن آپ کو دھ پتہ ہے میرے پتی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں پر کپڑا اور چوڑیاں تیار ہوتی ہیں وہ اس اید گھر آئے تو بہت سارے کپڑے اور چوڑیاں ساپ لے آئے اس لیے میں کچھ کپڑے اور چوڑیاں آپ اور آپ کے بچیوں کے لیے لائی ہوں ارے سوفیہ بہن یہ سبھی کپڑے اور چوڑیاں آپ ہمارے لیے لائی ہیں ہاں ہاں سوفیہ بہن یہ سب آپ کے لیے لائی ہوں ارے ٹونٹونی بہن آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا سوفیہ بہن میں اب چلتی ہوں ٹونٹونی کے لیے جا کے سیوائیاں بناتی ہوں ایسا کہہ کر ٹونٹونی چڑیاں وہاں سے چلی جاتی ہے دیکھو بیٹا تمہارے لئے کپڑے اور چوڑیاں ابھی ٹونٹونی ماں سے تمہارے لئے لائی تھی ماں یہ تو بہت پیارے کپڑے ہیں اور چوڑیاں بھی بہت اچھی ہیں اللہ پاک ٹونٹونی اور موٹو نانگ بھائی کی زندگی دراز کرے انہوں نے اید وارے دن ہمیں یاد کیا ایسا کہہ کر وہ سوفیا جل پری اپنے بچوں کے ساتھ ہسی خوشی اید مناتی ہے ویڈیو اگر اچھی لگیئے تو ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اسے مچلی کی خوشبو آئی اور گوھر نہ پایا اس نے تھوڑا سا چکھا اور پھر تھوڑا چکھا اور پھر وہ لالتی ہو گیا اور ساری مچلی کھانا چاہتا تھا ایک وقت کی بات ہے ٹونٹونی چڑیاں ایک پیڑ پر رہتی تھی وہ پیڑ ایک گھر کی رسوئی کے بہت پاس تھا اور اس میں کام کرنے والوں کو ٹونٹونی چڑیاں بہت پسند تھی وہ لوگ اس کو اکثر دانہ ڈالتے تھے وہ لوگ اس کا پھوپ خیال رکھتے تھے ٹونٹونی چڑیاں اپنی زندگی سے بہت خوش تھی اور اسے اپنا گھنسلہ بہت پسند تھا اس پیڑ کے پاس ایک اور پیڑ تھا اور وہاں ایک کوہ رہتا تھا اور وہ بہت آلسی تھا اور سب کو پریشان کرتا رہتا تھا اور وہ دوسرے پکشیوں کا کھانا لے لیتا تھا کبھی ان کا گھنسلہ توڑ دیتا تھا اسے خود محنت کرنے میں آلس آتا تھا ایک دن کوہ نے اس ٹونٹونی چڑیاں کو رسوئی سے کھانا لاتے دیکھا اس نے دیکھا رسوئی میں کام کرنے والے ٹونٹونی چڑیاں کو بہت پسند کرتے ہیں اور کوہ کو بھی ایسا سب کچھ چاہیے تھا پھر ایک صبح ٹونٹونی اپنا گھنسلہ ساف کر رہی تھی کبھی ٹونٹونی چڑیاں اپنے گھنسلے کے لیے نئی جھاڑیاں لینے گئی تو ٹونٹونی کا پیر ایک جگہ فس گیا اور وہ اپنا پیر نکالنے کی بہت کوشش کرنے لگی پھر اچانا پس نے اوپر ایک کالے کووے کو دیکھا پھر کووہ بولا ہیلو دوست لگتا ہے تم فس گئی ہو کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہیں نہیں کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں کوئی بات نہیں میں آپ کو باہر نکالتا ہوں کبھی نے جھاڑیوں کو کھینچا اور ٹونٹونی کا پیر باہر آ گیا چکریہ دوست تم خوش رہو پھر جیسے ہی ٹونٹونی چڑھیا جانے کے لیے مڑی تو کووے نے اسے کہا تھوڑا رکو دوست شاید تم میری مدد کر سکتی ہو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کیا تم میری دوست بن سکتی ہو ہاں ہم دوست بن سکتے ہیں ارے واہ دوست دوست تو سب کام مل بان کر کرتے ہیں میں نے سنا ہے تمہارا گھونسلہ بہت بڑا اور سندر ہے چلو وہاں چلتے ہیں ٹونٹونی تھوڑا ہچ کی چائی اور مان گئی دونوں اڑ چلے جب کووے نے گھونسلہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا کووے کو اس گھونسلے میں بہت آرام ملا ٹونٹونی اور کووہ دونوں گھب شب کرنے لگے ٹونٹونی جب کھانا کھانے گئی تو کووے کے لیے دانا لے آئی لیکن کووے کو تو ماس کھانا تھا ایک دوپہر کووہ دروازے سے رسوئی گیا اسے مچلی کی خوشبو آئی اور گوک نہ پایا اس نے تھوڑا سا چکھا اور پھر تھوڑا چکھا اور پھر وہ لالکی ہو گیا اور ساری مچلی کھانا چاہتا تھا اسی دوران گھر والے لوگ آ گئے کووہ تھر تھر کاپنے لگا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر بہت دیر ہو چکی تھی اور ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا اور اسے خوب مارا ویڈیو اگر اچھے لگئے تو ویڈیو کا لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ ملتے ہیں اور ایک زبادست ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ